بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ جماعت ہفتہ سبق نمبر دو اشارہ چھے عزیز طلبہ سبق کا عنوان ہے عبادات اور دعا کی اہمیت اور فدیلت اس کے لیکچر نمبر دو میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کے جو حاصلات تعلوم ہیں کہ دعا کے لغوی اور اسطلاحی معنی جان سکیں دعا کی فدیلت اہمیت اور ان تمام چیزوں سے اگاہی حاصل کرسکے عزیز طلبہ سبق سے پہلے قبل از پڑھائی آپ کے پاس دو سے تین سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات دے کر باقی پھر سابقہ لیکچر کو سننا ہے دعا کا مطلب آپ کے خیال میں کیا ہے دعا کس سے کہتے ہیں دعا کس عبادت کو کہا جاتا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے یعنی کس کی فدیلت کیا ہے کیا آپ نے کبھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کی ہے تو آیا کہ اگر آپ یہ اکیلے ہیں اکیلے لیکچر سن رہے ہیں تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور اگر آپ کلاس میں ہیں تو میں سازہ اکرام سے گدارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں یہ سوالات کے جوابات معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں بکیہ لیکچر کی طرف عزیز طلبہ یقیناً آپ نے بڑی اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں حاصلات تعلم کی طرف سب سے پہلے دعا کا لغوی معنی جانیں گے دعا عربی زبان کا لفظ ہے لغوی معنی کیا ہے پکارنا کسی کو بلانے یا پکارتے وقت جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے دعا کہتے ہیں اسی سے ندا بھی ہے دعا بھی ہے کہ ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو گویا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے عام لوگوں کو بلانا یا دنیا کی ہستیوں کو بلانا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے بات کرنا اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے دعا کے اسطلاحی معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے پکارنا اس یقین سے کہ میری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے میری جو درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قابل قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنا اپنی جو درخواستیں ہیں اپنی جو تمنائے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنا اس کے بعد دعا کی فضیلت کیا ہے دعا عبادت کا مغز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایسا حصہ جو اس کے بغیر پورا وجود بیکار ہوتا ہے اور عبادات جو ہیں اس میں دعا عبادت کا مغز ہے اس کے بعد دعا سے بلائیں ٹل جاتی ہیں یہ اس کی دوسری فضیلت ہے اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اہم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا گڑ گڑانا اس کے سامنے رونا اور ایک آنسو گویا کہ جہنم کو اس کی آگ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا کے جتنے سمندر ہیں سارے کے سارے سمندر اگر جہنم میں اس کی آگ پر بہا دیے جائیں تو اس کی آگ میں ذرا سی کمی نہیں آئے گی اتنی بڑی آگ اور اتنی تپش والی ہے اور انسان کا ایک آنسو جو وہ سجدے میں گراتا ہے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے نکل آتا ہے تو وہ ایک آنسو اس کی جہنم سے ازادی کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے تو وہ ساری چیزیں دعا میں شامل ہیں دعا کی اہمیت کیا ہے کہ دعا بعض اوقات تقدیر کو ہی بدل دیتی ہے حالانکہ تقدیر وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تقدیر کو بدلہ نہیں جا سکتا یہ وہ عبادت ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے تو یہ اتنی اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اگر یہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے حالات بہتر کر دوں گا اور اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ اپنے حالات پہ ہی رہے گا اس لئے ہمیں اگر لگتا ہے کہ میری تقدیر میرے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں تو ہمیں دعا کے ذریعے اپنے حالات اور اپنی تقدیر کو بہتر کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ الباقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو یاد رکھو میں اس کے بالکل قریب ہوں اور ایک جگہ آتا ہے کہ میں اس کی شارک سے زیادہ قریب ہوں یہ شارک انسان اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے جب مجھے کوئی پکارنے والا جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِالَىٰ اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ مجھ سے دعا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں میں ان کی دعا کو قبول کروں گا اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں اس کے بعد دعا کا قرآنی حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ادعونی مجھ سے دعا کرو بقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے آپ نے دعا کرنی ہے میرا کام ہے تمہاری دعاوں کو تمہاری تمناوں کو پورے کرنا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی کسی رکاوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ ہماری دعا کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یاد رکھیں وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں عبادتی میری عبادت سے اور عبادت کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے راز کرتے ہیں سجدہ کرنے سے راز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کرنے سے تقبر کرتے ہیں تو وہ ان کا انجام کیا ہے سید و خلون جہنم داخرین ان قریب ذلت اور رسوائی والے عذاب میں وہ داخل کیے جائیں گے تو عبادت انتہائی اہم عمل ہے اور اس کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سبب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اُدُو رَبَّكُمْ تَذَرُّعُ وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَوْتَدِي اپنے رب کو آجزی کے ساتھ پکارو بے شک وہ بے حد بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ لوگ جو اپنے اپنی حدوں کو پار کر دیتے ہیں اپنی انسانیت اور دعا کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں عزیز طالبہ یہ دعا کے متعلق قرآنی آیات اور اس کا لوگوی اور اصلاحی معنی آج کے لیکچر میں ہم نے جانا ہے اور اس لیکچر کی روشنی میں آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ آپ روز مرہ زندگی میں دعا کس طرح کرتے ہیں تو ایک سوال آپ کے پاس اور دعا کی اہمیت پر قرآن اور احادیث سے کسی ایک آیت اور حدیث کو یاد کریں یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے دو سے تین بیان کی ہیں اور احادیث آپ کو بتائیں ہیں تو آپ نے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث وہ یاد کرنی ہے اور آپ روز مرہ زندگی میں دعا کس طرح کرتے ہیں آیاء کے طریقہ کار اگر یہ ہے تو بالکل درست ہے اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو یقینا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو میں سعجی اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں یہ سرگرمی مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں بکیہ لیکچر کی طرف عزیز صلوہ یقینا آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ دعا کی اہمیت پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے تو کوشش کریں کہ بہتری سا مضمون لکھیں اور اپنے دوستوں کو اپنے سعجی اکرام اور اپنے اہل علاقہ اور رشتہ داروں کو ارسال کریں تاکہ آپ کا لکھا ہوا مضمون کسی کے کام آجائے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنت ہے قرآن مجید سے مزید دعاوں کی آیات کو یاد کریں کہ وہ آیات جو دعاوں کی جیسی ہیں یعنی کہ یعنی کہ وہ آیات جس میں دعائیں شامل ہیں تو اس طرح کی آیات آپ نے کیا کرنی ہے یاد کرنی ہے تاکہ روز مرہ زندگی میں جب بھی ضرورت پڑے ہم ان دعاوں کو پڑھ سکیں اپنے والدین سے ان کی پسندیدہ دعا کے بارے میں پوچھیں اور کلاس میں شیئر کریں کہ آپ کے والدین کس دعا کا ورد کرتے ہیں مشکل آنے پر انہیں کون سے جملے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور وہ آپ یاد کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں تو یہ آپ کے لئے گھر کا کام ہے عزیز علیہ بھا یادہ یہ ہے کہ آج ہم نے دعا کا مانا اور مفہوم پڑھا ہے دعا کی اہمیت اور فدیلت کو جانا ہے دعا کی اہمیت پر قرآنی دلائل کو سمجھا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں مکمل کی ہیں اور انشاءاللہ کل ہم اگلے حاصلاتِ تعلوم کو سمجھیں گے اور اس لیکچر کی روشنی میں آپ کو لیسن پلان ملے گا اور ورکشیٹ ملے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حفیظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں